نمشکر دوستو میں روی آپ سبی کا سوگت کرتا ہوں آج ہم جانیں ہم ہاتھوں کے دوارہ کیسے شکتیوں کو جھاگریت کر سکتے ہیں جب بھی کوئی دیوے شکتی آپ کو پرابت ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھوں کے مادم سے آپ کو سنکیت پرابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں لیکن اس دیتی میں وہ آپ کے ہاتھ انکاریاں کو نہیں کریں گے وہ دیوے شکتیاں جو ان ہاتھوں کے اوپر ویرازمان ہیں جو ان ہاتھوں کے اوپر ارجہ پرابت آپ کو ہے وہی ارجہ آپ کے کام کرنا شروع کرتی ہے جو دیوے شکتی آپ کے ہاتھوں کے اشارے سے کام کرنا شروع کرتی ہے آج اسی شکتی کو جھاگریت کرنے کے بارے میں ہم بات کریں گے کبھی آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ لوگ بوجہ پٹھ کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں منترہ زب کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ایک جنجناہت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھوں میں ایک کمپن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ وہی سنکیت ہے کہ دیوے شکتیاں آپ کو زگا رہی ہیں جاگریت ویہ ہو رہی ہیں ایسی شتیتی میں آپ اپنے ہاتھوں کے ماجم سے بہت سی پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں جیون کے دکھوں کو دور کر سکتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی سمجھچاؤں کو بھی اپنے ہاتھوں کے ماجم سے ٹھیک کر سکتے ہیں ان کی سمجھچائیں دور کر سکتے ہیں چاہے آپ ماں کالے کی پوضہ کرتے ہوں ماں درگا کی پوضہ کرتے ہوں یا پھر انیا کسی دیوی دیوتا کی پوضہ کرتے ہوں ہر ایک دیوی شکتی آپ کے ہاتھوں میں اس پاور کو دے دیتی ہے اس شکتی کو اس ارجہ کو دے دیتی ہے جس سے آپ انہیں کام کر سکتے ہیں اوروں کے وہ اپنے دکھوں کو دور بھی کر سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ جو صادق پوجاپٹ کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں منترہ ضب کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ شکتیاں ہوتی ہیں اور انہی شکتیوں کے مادم سے جب وہ اپنے جیون میں کوئی بھی کام کرتے ہیں یا وہ صادق جن کے ہاتھوں میں دیوی شکتیاں پرابت ہیں وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کام شب مانا جاتا ہے جس راستے کو وہ چونتا ہے وہی راستہ شب مانا جاتا ہے جو کاریاں اس صادق کے ہاتھوں سے ہوتی ہیں وہی کاریاں شب مانے جاتی ہیں لیکن اس کے لئے آپ کا کرم اچھا ہونا چاہیے کیونکہ جو صادق پوجا کے ساتھ ساتھ اچھے کرم کرتا ہے انہی صادقوں کو یہ شکتیاں پرابت ہوتی ہیں کافی صادق ایسے بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں کے مادیم سے بڑی بڑی شکتیوں کو دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی سمشیاں کو دیکھ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہو رہی سمشیاں کو بھی اپنے ہاتھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ انہیں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں ایسی ہی ہمارے شریر میں جب کوئی بھی دیوے شکتی جاگریت ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں کے مادیم سے آپ کو پتا چلتا ہے ایک جنجناہٹ آپ کے ہاتھوں میں پیدا ہو جاتی ہے آپ کے پیروں میں ایک جنجناہٹ پیدا ہونا اپنے آپ ہی شروع ہو جاتی ہے آپ کے سر میں ایک جنجناہٹ پیدا ہو جاتی ہے آپ کے پورے شریر میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا بار بار شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ جان سکتے ہیں کہ دیوے شکتیاں آپ لوگوں کو پرابت ہو رہی ہیں کئی بار آپ لوگ پوجا پڑ کرتے رہتے ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کے ہاتھوں میں بھاری پن آپ کو محسوس ہوتا ہے بھاری پن کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ سننیاں ہو جاتے ہیں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کئی بار آپ کے ہاتھوں میں اپنے آپ ہی حلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے وہے کاپنا شروع ہو جاتے ہیں جو صادق مالا سے منطرہ چپ کرتے ہیں یا شکتیوں کا دھین کرتے ہیں جب وہیں مالا پھیرتے ہیں تو جب اس مالا پر شکتیاں جاگریت ہوتی ہیں اور اسی مالا کے دوارا آپ کے ہاتھوں پر شکتیاں جاگریت ہوتی ہیں کیونکہ وہ مالا آپ کے ہاتھوں کے دوارا ہی فیری جاتی ہے تو جب آپ کے ہاتھوں میں وہ شکتیاں جاگریت ہوتی ہیں تو وہیں مالا بھی اپنے آپ ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے اپنے آپ ہی من کا درمن کا اس کا آگے بڑھتا رہتا ہے وہیں مالا اپنے آپ ہی آپ کے ہاتھوں میں گھومنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیبے شکتیوں کے سنکیت آپ لوگوں کو پرابطہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی منطرہ کا جب مالا کے دوارہ کرتے ہیں تو شرکتیاں مالا کی اور اکرسیت ہوتی ہیں اور جب وہ مالا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسے جیسے آپ مالا کی گنتی بڑھاتے ہیں یا پھر جب مالا کی سنکھیاں بڑھاتے ہیں ویسے ویسے شرکتیاں اور بھی اگر روپ میں یا جاگرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک سمیہ میں وہ مالا بھی اپنے آپ گھومنا چالو ہو جاتی ہے تو اسی پرکار سے آپ کے ہاتھوں میں شکتیاں جاگرد ہوتی ہیں وہ منطر ارجہ آپ کے ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتی ہے اکٹریت ہو جاتی ہے اور جس بھی منطرہ کا آپ نرنتر جب کرتے ہیں جس شکتے کے آپ نرنتر پوزہ کرتے ہیں جن کے نام سے آپ مالا نکالتے ہیں جب وہ ہے منطرہ صدھ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ہے اپنا پرباہ بھی آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے آپ اس مالا کے دوارہ پوچھا بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پوچھا بھی آپ کو اس مالا کے دوارہ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہے مالا آپ کو ہر بات بلکل سٹیک بتا دیتی ہے اگر آپ کسی منطرہ کا ضب کرتے تھے اور آپ کو ارجہ پرابت ہے آپ کو یہ شکتی پرابت ہے تو آپ اس منطر کی ارجہ سے اس منطر کو دو یا تین بار دہرانے کے بعد اگر کسی پریشان ویکتی کے یا پھر بیمار والے ویکتی جو بڑے سمیسے بیماری سے جونج رہے ہیں جس بھی منطرہ کو آپ جب کرتے تھے اسی منطرہ کو اگر آپ تین سے پانچ بار جب کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے دوارہ اس ویکتی کے شریر کو سپرش کرتے ہیں تو ایسے میں ان کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں بہت ادھک پربھاو آپ کو دکھائی دیں گے کہ ان کی سمجھائیں دور ہو رہی ہیں ان کی بیماریاں کچھ پرسنٹ تک ٹھیک ہونا شروع ہو چکی ہیں جیسے جیسے آپ کے شریر میں منطر کی ارجہ بڑھتی ہے دیوے شکتیاں بھی آپ کے ساتھ اسی رفتار سے بڑھنا شروع ہوتی ہیں اسی گتی سے دیوے شکتیاں بھی آپ کے ساتھ میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جتنی جلدی دیوے شکتیاں بھی ارجہ آپ کے شریر میں رہتی ہے آپ کے ہاتھوں پر رہتی ہے اتنے ہی بڑے کاریاں آپ لوگ اپنے ہاتھوں کے دوارہ کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن بہت بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں اوروں کی سمجھائیں تو دور کر دیتے ہو لیکن آپ کے شریر پر ان شکتیوں کے پر بھاو آ جاتے ہیں اس نقراتمک ارجہ کے پر بھاو آ جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی ویقتی کے اوپر کوئی نقراتمک ارجہ ہوتی ہے اور آپ اپنی ارجہ کے مادم سے اسے ٹھیک کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی شمتہ انصار آپ کی ارجہ انصار اور سامنے والی ویقتی کی جو نقراتمک ارجہ کی وجہ سے اسے بیماریاں لگے ہوئی ہیں وہیں تو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن وہیں نقراتمکتہ آپ کے شریر پر اپنا پربھاو دکھانا شروع کر دیتی ہے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو ارجہ آپ کے شریر میں تھی وہیں آپ نے استعمال کی ہے آپ کچھ پرسنٹ جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس ارجہ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کو پھر سے دوبارہ سے منترہ زب کرنا پڑتا ہے شکتیوں کو جاگریت کرنا پڑتا ہے کافی صادق ایسے ہیں کہ جو اوروں کی سمجھائیں دور کر دیتے ہیں لیکن ان کے خود کے جیون کی سمجھائیں وہ دور نہیں کر پاتے ہیں پھر بعد میں ان کے سوال اٹھتے ہیں کہ میں پوزہ بہت کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ جتنی ارجہ کو اکٹھا کرتے ہیں اتنی ہی استعمال کر لیتے ہیں آپ جب کرود کرتے ہیں آپ کے کرود کے مادیم سے ادھک سے ادھک شکتیاں آپ کی نشٹ ہو جاتی ہیں ادھک سے ادھک ارجہ آپ کی نشٹ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو کرود بالکل بھی نہیں کرنا چاہئے آپ لوگوں کو پھر وشوارت کے ساتھ شکتیوں کی پوزہ پٹ کرنی چاہئے اپنے جو بھی آپ کے دیوی دیو تاہم کی پوجہ پٹ کر کے شکتیوں کو ہی اپنی ارجہ دینی چاہیے کافی بار آپ پوجہ کرتے رہتے ہیں اور پوجہ کے سمیہ پر اب آپ کے شریر میں وہ ارجہ بھوتا دکھ ہو جاتی ہے تو ایسے میں بھی آپ کو سمجھائیں آتی ہیں کہ آپ کے شریر پر بھاری پنا جانا آپ کے شریر کا جھٹکے پڑھنا آپ کے شریر پر بھاری کمپن ہونا آپ کے شریر پر حلکہ درد آپ کو محسوس ہونا تو اس طرح کی باتیں بھی آپ کے ساتھ میں ہو سکتی ہیں لیکن ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک صحیح گروہ کا مارک درشن کی اوشکتہ پڑے گی جب تک آپ کے گروہ آپ کا مارک درشن نہیں کرتے ہیں تب تک آپ ان پریشانیوں سے باہر نہیں نکل باتے ہیں کئی بار بری شکتیوں کا پرواب بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے جو آپ کی کی ہوئی پوزہ کیا ہویا منترہ زب کو نشٹ کر دیتی ہے کیونکہ کوئی بھی شکتی کا جواب پوجہ کرتی ہیں تو کوئی بری شکتی اس کی پوجہ نہیں لے پاتی ہے کیونکہ وہ ہے اس ڈیویہ شکتی سے بڑی نہیں ہے کہ ان کی پوجہ وہ چھن لے لیکن وہ آپ کو پرتاریت کر دیتی ہے آپ کو کرو دلانا شروع کر دیتی ہے بھر بھر کر چنتائیں آپ کے دماغ میں آپ کے من میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پوجہ سے من ہٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے جیسی کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی سماشہ آپ کے گھر میں کوئی سماشہ تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں بات کرنے کے لیے ورسیپ نمبر آپ کو شکرین کے اوپر دیا ہوا ہے آپ اس ورسیپ نمبر پر اپنی سماشہ کو بتا سکتے ہیں بھائی سماشہ کا پرون سمادان آپ ترنت جان سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں ہم ملتے ہیں کل آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ